دیکھو میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا بلوہ نہ مچانا کیا میرے المومنین اتنی بڑی شخصیت تھے لہذا ان کے بدلے میں ابن ملجم کا پورا خاندان قتل کر دیا جائے نہیں بلکہ میرے بدلے میں صرف میرا قاتل قتل ہوگا اس سے بدلہ دیا جائے گا عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و صلی اللہ علیہ و علیہ و طیبین الطاہرین السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا اسد اللہ الغالب غالب کل غالب علی ابن عبی طالب و رحمت اللہ و برکاتہ ہم حضرت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناظبت پر اپنے وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں خدا و اندعالہ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں حضرت امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہر روز اضافہ فرمائیں یہ واقعاً بڑا مسئیبت کا دن ہے بڑا قیامت کا دن ہے کیونکہ اتنی عظیم الشان شخصیت جو وارش علم رسول جو وسیع بلا فصل پیغمبر اکرم جو باب مدینت العلم جو ہمسر فاطمت الزہرہ اور اب الحسن ایوال حسین ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں واقعاً اس مصیبت عزمہ کے اوپر جتنے بھی عصو بہایا جائیں کم ہے جتنا بھی ماتن کیا جائیں کم ہے خدا و اندعالہ انشاءاللہ حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری ازاداری اور گریہ و ماتن کو قبول فرمائیں جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی وسیعت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے ایک معمولی انسان وسیعت کرتا ہے تو اپنے مال و دولت اور اپنے امور کے سلسلے میں وسیعت کرتا ہے لیکن وہ جو وسیع رسول ہو جو سید الوسیعہ ہو وہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا وسیعت فرماتے ہیں ناظرین اکرام اس عظیم شخصیت کی وسیعت بھی بہت عظیم ہے ہم اس وسیعت نامے کو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں جو آپ نے حسن و حسین سے کیا حضرت علیہ علیہ السلام کی وسیعت تمام مسلمانوں کے لیے تمام شیعوں کے لیے تمام چہنے والوں کے لیے آپ فرماتے ہیں اوسیق و معب تقوی اللہ اے حسن و حسین میں تم دونوں کو خدا سے کرنے کی سفارش کرتا ہوں وسیعت کرتا ہوں چونکہ تقوی الہی بہت اہم ہے اور تقوی کے مراتب ہیں درجات ہیں جتنا بھی انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے اس سے آگے بھی تقوی کی منزلیں ہیں لہذا یہ ہمارے لیے بھی امام علیہ السلام کی وسیعت ہے کہ ہم بھی تقوی کی منزلوں کو تیہ کریں جس درجہ پر ہم ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جتنا تقوی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں یہ وسیعت ہے امام علیہ السلام کی وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُنِيَا وَإِن بَغَتْكُمَا اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اگرچہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو کیونکہ حضرت علیہ السلام نے خود دنیا کو تین بار طلاق دیا ہے تو وہ کیسے اپنے بیٹوں کو اور کیسے اپنے چاہنے والوں کو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کی وسیعت کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی کی وسیعت کی ہے دنیا کی پیچھے نہ جاؤ البتہ یہاں پر دنیا سے وہ دنیا مراد ہے جو راہ خدا کیلئے نہ ہو ورنہ اگر دنیا دنیا کا مال و دولت خدا کی راہ میں قربان ہو خدا کی راہ میں کام آئے مسجد مدرسوں میں کام آئے یتیموں اور بیواؤں کا خیال لکھا جائے تو وہ دنیا دنیا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کے لئے زخیرہ ہے اور فرماتے ہیں اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا کتنا اہم جملہ ہے جو تمہیں مل جائے اس پر خدا کا شکر ہونا چاہیے لیکن جو چیز تم کو نہ ملے اس پر افسوس نہ کرو وَقُولَا بِالْحَقْ اور ہمیشہ حق بات کہنا یہ ہمارے سماج کے لئے بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھو ہمیشہ حق بات کہنا حق بات ہی خدا کو پسند ہے اس کے رسول کو پسند ہے آئیمہِ معصومی علیہ السلام کو پسند ہے اور جو کچھ کرنا سواب کے لئے کرنا خدا کی رضا کے لئے کرنا وَقُونَا لِلْظَالِمِ خَسْمًا وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا اور دیکھو ہمیشہ ظالم کے دشمن دینا اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہمیشہ ظالم کے خلاف قدم اٹھانا مظلوم کا ساتھ دینا یہ امام علیہ السلام کی وسیعت کا ایک حصہ ہے اور ایک اہم حصہ ہے ظالم چاہے کوئی بھی ہو اس کی مخالفت ضروری ہے اس سے دشمنی ضروری ہے وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا اور مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اس کی حمایت کرنا اس کی مدد کرنا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو امام علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں کیا اُسِكُمَا وَجَمِعَ وَلَدِي وَعَخْلِي وَمَنْ بَلَغُهُ كِتَابِ بِتَقْوَى اللَّهُ وَنَزْمِ عَمْرِكُمْ میری تم دونوں سے وسیعت ہے اور میری تمام ولا سے وسیعت ہے اور جن تک بھی یہ میرا وسیعت نامہ پہنچے ان سب کو یہ وسیعت ہے کہ اللہ سے ڈرو تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم رکھو تقلے کے ساتھ ساتھ انسان کے امور میں نظم ہونا چاہیے جس کی طرف امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور باہوی تعلقات کو سلجائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز و روزے سے افضل ہے اللہ حبارہ اختلافات کا خاتمہ کرنا اختلافات کو مٹانا اختلافات کو دور کرنا یہ عام نماز و روزے سے بہتر ہے کتنی اہم وسیعت ہے کہ آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اگر ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس اختلاف کا ختم کرنا عام نماز و روزے سے افضل ہے اللہ حبارہ اور بعد میں فرماتے ہیں اللہ اللہ خل اعتام اور دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان پر فاقع کی نوبت نہ آئیں اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں معاشرے کا ایک بڑا درد ہے کہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا معاشرے کے اوپر فرض ہے کہ جس کے بچے یتیم ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا ایک جز تھا اب وہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری معاشرے پر ہے اور خود حضرت علیہ علیہ السلام یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے راتوں میں ان تک خانہ اور پانی پہنچاتے تھے اللہ اللہ خی جیرانکم دیکھو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ اکبر کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے آپ نے ان کے بارے میں اتنی تاقید کی ہے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی میراز دلائیں گے اللہ اللہ خیل قرآن اور دیکھو قرآن کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا کتنا اہم ہے اور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی السلام فَإِنَّهَا أُمُودُ دِينِكُمْ کہ دیکھو نماز کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اللہ اللہ فی بیت ربکم اور اپنے رب کے گھر یعنی خانہِ کعبہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا یہ حج کی انمیت ہے کبھی بھی خانہِ کعبہ خالی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے محلت نہیں پاؤ گے یعنی عذابِ الٰہی تمہیں گھر لے گا اللہ اللہ فی الجہاد بے اموالکم وانفسکم وانسنتکم فی سبیل اللہ اور اپنے اموال اپنی جان اور زبان سے راہِ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا اللہ اکتہ جہاد صرف میدان جنگ میں جانے کا نام نہیں ہے ہاں وہ بھی جہاد ہے لیکن اپنے مال کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ضروری ہے مال کا جہاد خدا کی راہ میں خرچ ہونا ہے اور زبان کا جہاد حق بات کہنا ہے حق کی طرح داری کرنا ہے اور فرماتے ہیں علیکم بالتواصل تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے مل محبت سے رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرنا خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرنا اللہ اکتہ دیکھو عمر بالمعروف اور علی المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ بر کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا معاشرے میں عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر اگر چھوڑ دیا گیا اس کو پر عمل نہیں کیا گیا تو بدکار لوگ ظالم لوگ مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گئے بھی تو قبول نہیں ہوگی اللہ اکتہ کتنا ضریف نکتہ ہے اور پھر خطاب فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب اے عبد المطلب کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نارے لگاتے ہو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل نہ لگو دیکھو میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا بلوہ نہ مچانا کہ امیر المومنین اتنی بڑی شخصیت تھے لہذا ان کے بدلے میں ابن ملجم کا پورا خاندان قتل کر دیا جائے نہیں بلکہ میرے بدلے میں صرف میرا قاتل قتل ہوگا اس سے بدلہ دیا جائے گا اور آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میں اس ضربت کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم اس ایک ضربت کے بدلے میں ایک ہی ضربت لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیل نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار مرنے کے بعد کسی کے ہاتھ پیل کو نہ کٹنا چاہے وہ کٹ کھانے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو یہ حضرت علیہ السلام کا عدو انصاف تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے قاتل کو صرف ایک ہی ضربت لگانا یہ عدل و انصاف کا امام تھا تو ناظرین اکرام یہ تھی امام علیہ السلام کی وسیعت کہ جس میں بہت اہم نقاط بیان ہوئے ہیں اور جس کے پیش نظر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس وسیعت نامے کو اپنی زندگی کے لیے اس علوہ قرار دیں اور امام علیہ السلام کی وسیعت کو ہمیشہ مت دے نظر رکھیں خدا ونگے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت علیہ السلام کی اس وسیعت پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا میں کامیان ہو جائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ